مدینہ جانے کی ضرورت نہیں اس کے علاوہ نہیں ایک دلیل دے دیتا ہوں ہمیشہ کے لئے زہر میں محفوظ کرتا ہوں حج کسے کہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج و عرفہ وقوفِ عرفہ کا نام ہی حج ہے اگر کسی نے نوزِ حجہ کو زبال سے لے کر دس کی صبح سازد سے سہلِ پتہ حرام کی آلت میں عرفہ کے میدان میں وقوف نہ کیا پھر چاہے اس نے کعبے کا تباہ کر لیا ہو چاہے مسجدِ حرام کے اندر ہزار وقت نفل پڑھ لی ہو چاہے منا میں اس نے قیام کر لیا ہو اس کا حج نہیں ہو سکتا تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وقوفِ عرفہ کے لئے سفر کرنا کیسا اس لئے کہ حج تو وقوفِ عرفہ کا نام ہے تو آپ کے اتنے تین مسجدوں کے علاوہ کہیں کے لئے سفر نہیں کرنا چاہیے تو اگر کوئی وقوفِ عرفہ کی نیت نہیں کرتا اور وقوفِ عرفہ نہیں کرتا تو حج تو ہوگا ہی نہیں یہ بات ذہن میں بکنی چاہیے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے حلقِ براد یہ ہے کہ تعظیم کی نیت سے وہ برکتیں جو اللہ نے ان تین مسجدوں میں رکھنے ہیں ایسی نیت سے ایسی برکت کیا کہ تصور سے کسی مسجد کا سفر کرنا یہ معنی ہے کہ جو سباب ہم کو مسجد حرام میں ملے گا جو مسجد نبوی شریف میں ملے گا جو بڑت المقدس میں ملے گا اتنا ہی سباب یہ مجد نہیں ملے گا یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے باقی علم کے دل علم کے لئے سفر کرو تجارت کے لئے سفر کرو حضور کی بارگاہ میں جانے چاہیے تو سفر کرنا ہی چاہیے کہ قرآن مقدس سے فابق ہے ایک صحابی نے مقیہ میں سب کچھ لکا دیا مقصد صرف ایک ہی تھا اے دسمنوں سب کچھ لے لو لیکن مجھے مصطفیٰ پیارے کے پاس مدین جانے چاہیے تو ان کے اس عمل پر آیت کریمہ نازی ہوئی اور حضور نے اشاہ کم آیا کہ تم نے بہت نفع کم آیا